ہم چاہتے ہمیں کوئی دھوکھا نہ دے ہمیں ہمارے ساتھ کوئی فراد نہ کرے ہم چاہتے ہمارے سامنے جب کوئی بات کرے سچائی پر مبنی کرے پھر ہم دوسروں کے سامنے سچائی سچی بات کیوں نہیں کرتے ہم دوسروں کے سامنے دوسروں کو کیوں دھوکھا دیتے ہیں کیوں دوسروں سے فراد کرتے ہیں پھگمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دوسرا بندہ وہ اس کی عزت صرف اس کے شرق کی بریاں پر کرتا ہو اس بنیاد پر صرف وہ خاموش اس کے سامنے ہے کہ یہ بندہ انسان ٹھیک نہیں ہے میں اگر بولوں گا یہ میری بستی کرے گا میری توہین کرے گا وہ ایس لیے اس کی عزت کرے ایس لیے سلام بلائے وہ ڈر کی وجہ سے فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں میرے بھائیوں ہم کب اپنائیں گے رسول اللہ کی صیرت کو ہم کہنے کو کہتے ہیں ہم نبی پاک کے سچے غلام ہیں مگر میرے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرے نبی کا سوائے کامل سوائے ہے میرے نبی کی طریقہ بہترین طریقہ ہے میرے نبی کا طریقہ خوبصورت طریقہ ہے میرے اللہ نے اعلان قرآن میں کیا ہے سچی محبت کے دعوے دار نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں کہ ہماری زندگیوں میں حضور کا طریقہ ہے ہمارے تجارت میں حضور کا طریقہ ہے ہمارے رہنے بہنے میں حضور کا طریقہ ہے ہمارے اخلاقیات میں ہماری ایمانیات میں کیا حضور کا طریقہ ہے ہماری اولاد کی تربیت میں کیا رسول اللہ کا طریقہ ہے ہم کسی کی بستی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں ہم کسی پر اپنی طاقت کو باور کرانے اپنا حق سمجھتے ہیں ہم کسی کے نفس کی تضلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا بیزت کر دیا مگر یاد رکھ یہاں تو تو سمجھتا ہے میں نے اس کو ٹھیک کیا بیزت کر کے اور قیامت کے دن وہ پندہ اللہ کے دربار میں آئے گا اللہ آج تیرے دربار میں اس بندے سے انصاف چاہیے کیا جواب ہے قیامت کے دن تو ایک بکری اللہ کے دربار میں آئے گی ٹوٹا ہوا سینگ لے کر اللہ یہ انصاف دے کیسے لیے فلان بکری نے مار کے میرا سینگ توڑا تھا اور اللہ پھر اس کو انصاف دے گا وہاں تو جانور انصاف مانگیں گے ارے ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں آج کی رات بیٹھنے کا مقصد جمع ہونے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم میں ساری رات جاگا تب بڑی عبادت کی نہیں اپنی زندگیاں بدل دو صبح اٹھو اپنی زندگیاں بدل دو حالات بدل دو نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ ماں باپ سے اس نے سلوک کرنے والے بن جاؤ بین بھائیوں سے اس نے سلوک کرنے والے بن جاؤ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ یہ اہد و تجدید کرو کہ کوئی تمہارا پڑوسی تمہاری وجہ سے تنگ نہ ہو کوئی تمہارا بھائی تمہاری وجہ سے پریشان نہ ہو کوئی تمہارا عزیز تمہاری وجہ سے پریشان نہ ہو تم جس کے لیے جو آسانی کر سکتے ہو یاد رکھو جو بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آخرت میں آسانیہ پیدا کر دے گا میرے نبی نے فرمایا جو اس دنیا میں رہ کر کسی کی چھوٹی مصیبت دور کرے گا اللہ آخرت کی چھوٹی مصیبت دور کرے گا جو یہاں کسی کی بڑی مصیبت دور کرے گا اللہ آخرت میں اس کی بڑی مصیبت دور کر دے گا یاد رکھو حقیقی مصیبتیں تو آخرت کی مصیبتیں ہوں گی اگر چاہتے ہو قیامت کی مصیبتیں دور ہو جائیں یا اللہ کے بندوں کی لیہ آسانیہ پیدا کر لو اللہ کے بندوں کے لیہ آسانیہ پیدا کرو اللہ کی مخلوق کے لیہ آسانیہ پیدا کرو صوفی برکت علیہ نے رحمہ فرمایا کرتے تھے لوگو اے لوگو فرماتے تھے یہ انسان اللہ کا قبیلہ ہے صوفی صاحب فرماتے تھے لوگو یہ انسان اللہ کا قبیلہ ہے فرماتے جو اس کے قبیلے کی خدمت کرتا ہے اللہ کبھی اس کو بے وارث نہیں چھوڑتا لوگو اس کے قبیلے کی دے اقبال کرو قبیلے کا مالک راضی ہو جائے گا اس کے قبیلے کو نہ ستاؤ قبیلے کا مالک راضی ہو جائے گا اس لیے حضراتِ گرامی قدر اپنے ہاپ کو بدل لو اپنی اولادوں کو ذہن بنا لو آخری بات جو میں ہر جمعے میں کرتا ہوں مسلسل کرتا ہوں یہ آخری تین باتیں سن لیں اور یہ حدیثِ پاک کا مفہوم ہے یہ ماں باپ پر لازم ہے اپنی اولاد کو تین چیزیں دے کیا دے بولو کیا دے بولو کیا دے کیا سکھائے نمبر ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا میری محبت سکھائے کیا سکھائے کیا سکھائے ہم نے اولاد کو کیا سکھانا ہے رسول اللہ کی محبت سکھانی ہے ہم نے اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے قیامت تک مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آسکتا جو حضور کے بعد کوئی بندہ دعوی نبوت کرے وہ زندیق بھی ہے وہ خنزیر بھی ہے اور وہ مستحق کے لانت بھی ہے مگر یہ ذمہ داری کس کی ہے کھونی اسی بولنا یہ کس کی ذمہ داری ہے بولو کیس کی ہے ماں باپ کی ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو یہ عقیدہ سمجھائے میں پھر کہتا ہوں خدا کی قسم اگر نہیں سمجھاؤ گے پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری اولادوں کو نہیں پتا ہوگا ہم کس نبی کے امتی ہیں ہاں نہیں پتا ہوگا آج یہاں تک تو نوبت آگئی لوگوں کو نہیں پتا نبی پاک کی ازواج کتنی تھی لوگوں کو نہیں پتا اصحابِ رسول کتنے ہیں یارانِ پیغمبر کا کیا مقام ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اتنا بھی نہیں پتا قرآن کیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے ہمارا دین اسلام ہے ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنا ہے اس کے لئے ہم نے تیاری کرنی ہے حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ محنت کے ساتھ جتوجہد کے ساتھ ہم اپنے مرنے سے پہلے ایک ایسی نسل چھوڑ کے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کی محافظ بن کے کھڑی ہو جائے یہ ذہن بناو کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے اپنی اولادوں میں ایسے مجاہد پیدا کر کے جائیں کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے لئے اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو جائیں دوسرا میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ قرآن سکھاؤ ان کو کیا سکھاؤ قرآن سکھانے کا ان کو سمجھاؤ بھی ہمارے ہاں کیا ہے ہمارا بھی بیس بائیس سالہ تجربہ ہے اور جس کی جتنی عمر ہے سب کئی تجربہ ہے نازرہ پڑھ لیا ماشاءاللہ میرے پتر نے نازرہ پڑھ لیا نازرہ پڑھ لیا نا پیاؤ نے کہا دیا ہنا پتر ہے انہوں پڑھ لیا ہے تنہوں پھر پڑھ تو وہ پتر صاحب دیڑھ نے جی چھوڑا میں نازرہ قرآن پڑھ لیا ہے میں دو باری پڑھ لیا ہے میں پڑھ لیا ہے تب مینے بعد پوچھ لو پوچھ لو پوچھو الحمدی ناوی اب اس کا مجرم کون ہے میں تنز نہیں کرتا یہ کس کے ماباپ تھا اس کو چاہیے تھا اس کی ذمہ داری تھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضور علیہ السلام ذمہ داری لگا کے گئے تھے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ صرف پڑھانا ہی نہیں سکھاؤ کیا کرو رٹانا نہیں کی کرو ہاں ترجمے کے ساتھ اس کو بتاؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے بھئی قرآن کہتا کیا ہے اسی نماز پڑھنا ہے رٹی رٹائی بھئی ترجمے کے ساتھ یاد کرو نماز کو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں تاکہ تم نماز پڑھو پتا تو چلے تمہیں سمجھ دو کہ یار میں کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں دعا مانگے دی مالوی کے اندر ربنا آتینا فی الدنیا پچھلے بھی کہتا ہے اللہ کریشیتی مات جائے مالوی اندر اللہ منتہ سلام امین سلام آمین بھئی تمہیں بتا تو ہو نا کہ ربنا آتینا کا مانا کیا ہے اللہ منتہ سلام کا مانا کیا ہے کوشش کرو سیکھنے کی ساری چیزیں سیکھتے ہو نا تھوڑا سا ٹائم نکالا کرے آگے ماہ رمضان آگیا ہے اللہ نے دے دیا ہے ارادہ کرو کمر باندھو تیاری کرو میں آذر ہوں باندھو کمر کرو تیاری جس کا جی چاہتا ہے پورا ماہ رمضان میں جو جہاں سے چاہے گا میں اس کو قرآن سکھانے کے لیے تیار ہوں پڑھانے کے لیے تیار ہوں مگر کچھ آسرہ تو کرو نا کمر تو باندھو نا تیاری تو کرو نا ماہ رمضان آگیا ہے وقت نکال لو تھوڑا سا تیسرا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھا دو کیا سکھاؤ حضور کی اولاد کی محبت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اج کل جوہاں حضور کی اولاد کی بات کرے سدہ آسی کرنے یہ چھیا ہو گیا چھیا چھیا ہو گیا چھیا ہو گیا یہ حضور کی اولاد کیوں شیعوں کی ملکیت تھی حضور کی اولاد ہر کلمہ پڑھنے والوں کے سروں کا تاج ہے ہر مسلمان کلمہ گو کے سروں کا تاج رسول اللہ کی اولاد ہے ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں اپنی اولادوں کو سمجھاؤ کہ حضور کے خاندان کی عزت و توقیر ہم پہ لازم ہے یہ تین باتیں یاد رکھو یہ اپنی ذمہ داری لو میرے بھائیو اپنی ذمہ داری لو اور یہ ارادہ کرو آج کی بابرکت رات میں کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ گے کیا سکھاؤ گے عقیدہ ختم نبوت کا کام کرو گے اس کے لئے محنت کرو گے جت و جہد کرو گے اپنی طاقت و بسات مالی جانی قدم درہنے سخنے ہر طرح کیا اسلام کی خدمت کے لئے تیار رہو گے